اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے ایک آدمی کہنے لگا نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ تن وعثیرہ اتنے کلمات کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ تن وعثیرہ اتنے کلمات کہنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا یہ کون سا خوش قسمت انسان ہے جس نے یہ کلمات پڑھ لئے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دیکھا اللہ نے آسمان کے دروازے ہی کھول دیے ان کلمات کے لئے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ تن وعثیرہ حرد عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جس دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اتحر سے یہ کلمات سنے ہیں تو اس دن سے چھوڑا نہیں ہے یعنی اسی دن سے ان کلمات کو پڑھنا میں نے اپنا روز کا معمول بنا لیا ہے سبحان اللہ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو ان کلمات کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو سن کر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پسند آئے تو لائک کر دیں میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف فرما ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ